السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے اللہ کی شکر سے میں بھی ٹھیک ہوں لیکن کیا ہے کہ میں بہت زیادہ اداس ہوں دل بہت زیادہ اداس ہو رہا ہے آج قریب ہو گئے ہیں بارہ دن اور بارہ دن سے میں اپنے ابو امی کے گھر پر ہی تھی اور میں نے ایک پوشٹ اپلوڈ کی تھی کمیونٹی کے اوپر تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ میرے ابو جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے امی تو پہلے ہی نہیں تھی اب اپو بھی نہیں رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں گھر پڑتی تو بہت سے لوگوں کو پتا چل گیا بہت سے میرے سبسکرائبر جو ہیں میں نے پتا نہیں چلا تو میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں میں اپنے دل کا حال میرے دلی کیفیت کیا ہے میں آپ سے بات کر لوں تھوڑی سی کیونکہ سوان آ رہے تھے بہت زیادہ بھاجی آپ ٹھیک ہیں آپ خیریت سے تو ہیں اپنی خیریت بتا دیجئے تو بس اس پیار پہ اس محبت پہ بس میں کیا کہوں کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے محبت کرنے والے لوگوں سے اللہ نے مجھے جوڑا تو آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھیا اللہ تعالیٰ تو گھر پر میں آ گئی ہوں اور جب ہم بہن بھائی تھے وہاں پر سب گھر پہ کھٹے ہوئے تھے تو ہم پانچ بہنیں ہیں اور ہیں دو بھائی تو جب ساتھ بیٹھتے تھے تو بس اببو کی بات امی کی بات تو اتنا دل پر اتنا اثر اس وقت پہ شاید نہیں ہو رہا تھا سب کے ساتھ مل کر بیٹھنے میں لیکن آج میں گھر پر آ گئی ہوں تو دل بہت زیادہ اداس ہو رہا ہے کام تو کر رہی ہوں لیکن ذہن جو ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے بار بار اور ساری باتیں ان کی یاد آ رہی ہیں ماباپ جو ہوتے ہیں وہ ایسی ہستی ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بے گرز اللہ سے دعائیں مانتے ہیں سزدوں میں سر رکھ کے ہاتھ اٹھا کر زبان سے جب بھی ہماری اولاد کو اللہ کوئی دکھ نہ دے کوئی پریشانی نہ دے تو آج اس دونوں وجود جو ہیں ہوتے ہیں ماباپ کے ماں اور باپ ان سے میں محروم ہو گئی ہوں تو بس آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری کیا قیفیت ہوگی اس وقت پر نہ ان کا کوئی نعم البدل ہے نہ ان کی کوئی بھرپائی ہے تو بس یہی باتیں ہیں جو کام کرتے ہوئے میرے دماؤں میں چر رہی ہیں حالانکہ میں جانتی ہوں اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہوں اور سب ہی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب کوئی محی پر ہی جانا ہے کسی کو آج جانا ہے کسی کو کل جانا ہے کوئی پہلے چراؤ گیا کوئی بات میں جائے گا لیکن جانا ہم سب کو محی پر ہے لیکن اس دل کا کیا گرہیں اس دکھ کا کیا گرہیں جو اس وقت پر ایک دم اچانک سے ہوتا ہے اور جب وہ دھیرے دھیرے یہ ختم ہوتا ہے جب اللہ صبر دیتا ہے ہمیں تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر دے اور جس کے ہم میں سے جس کے بھی عجیز جو ہیں ہم جا چکے ہیں دنیا سے اللہ تعالی ان کو بھی صبر دے اور میرے جو والدین ہیں اور جن کے بھی عزیز ہیں میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے عزیزوں کے لئے اپنے شہداروں کے لئے دعائیں کیجئے اور ان کے لئے احسال سواب دیجئے اور اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنے ماباپوں کے لئے زیادہ سے زیادہ احسال سواب بھیج سکوں تو بس یہی دعائیں میں کر رہی ہوں تھوڑے سی نئی پلاننگ بھی کر رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے کیسے میں اپنے ماباپوں کے لئے احسال سواب بھیجوں کام بھی کر رہی ہوں انہیں یاد بھی کر رہی ہوں تو بس دل بہت زیادہ اداس ہو رہا ہے لیکن کیا کریں سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا تو رکھتی نہیں ہے زندگی تو اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے آنے والے آتے ہیں جانے والے جاتے ہیں ہم بھی چلے گائیں گے تو بس یہی بات ہے تو بہت سالے سوال آ رہے تھے کہ باجی آپ ہمیں بتائیے آپ خیریت سے تو ہیں ٹھیک تو ہیں تو میں آپ سب کا تہہل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے میرا ایسا وقت میں مجھے اپنی تسلیل دی مجھے دعائیں دی میرے ماؤں کو گئی مغفرت کے لئے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر سے بہتر اجرد دے اور آپ کو خوشبہ خرم رکھیں جب آپ دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں آپ دوسرے کی دخم میں شریک ہوتے ہیں تسلیل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ ہر الفاظ کے بدلے آپ کو نیکی علی دیتا ہے تو ہم سب کو اسی طریقے سے یہ دوسرے کا غم باتنے والا بنائے اور اپنے موابوں کے لئے اپنے عزیزوں کے لئے ایسالے ثواب کرنے کی توفیق دے تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ میں ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ دو سے تین دن میں میں ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی شانے دلی پر بھی اور شاندہ بلوگ پر بھی تو میں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ سے اور کرتی رہوں گی اس پاک ذات کا جس نے مجھے آپ جیسے لوگوں سے جوڑا تو کام سب کر رہے ہیں گھر پر بھی آنا جانا کرنا ہے ابھی تو جاتے آتے رہنا ہے حالانکہ دل بلکل بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے ہی وجود سے ہی بیٹی ہیں جو ہے مائکے کے طرف جاتی ہیں بھائیوں سے بھی جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جاتی ہیں لیکن ماں باپ کی تو بس کیا کہوں میں آپ سب جانتے ہی ہیں جن کے ماں باپ ہیں وہ بھی جانتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں تو ابو کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور میں یوٹیوب پر کام کرتی ہوں اور میں کیسے لوگوں سے جوڑی ہوئی ہوں کتنے اچھے لوگوں سے جوڑی ہوئی ہوں جو مجھے اپنی دعائیں بھیجتے ہیں تو میں نے سوچھا تھا کہ کبھی فرصت میں اببو کو ساری باتیں ایک ساتھ بتاؤں گی اور اچھے سا سب چیز دکھاؤں گی اپنے آپ دکھاؤں گی لیکن یہ محلت ہی نہیں میری چھے مہینے پہلے جاؤں ہمیں پتا چلا کہ اببو کو اتنی بڑی بیماری ہو چکی ہے یعنی کہ کینسر پیشنٹ وہ ہو چکے تھے اور اچھانک ہی بلکل پتا چلا تھا تو بس گھر پر ایک قیامت سی ٹوٹ گئی تھی بلکل سب کے اوپر اور ایک ایک لمحہ ایسا عذیت بھرا تھا کہ میں بس آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن کیا ہے جب ہم اپنے کسی عزیز خواہ دیکھتے ہیں کسی پریشانی میں کسی بیماری میں مقتلا تو آپ سو سکتے ہیں کہ کیسا وہ وقت ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ آنکھ سے کب آسو بہنے لگے یا کب آنکھ سے آسو جاری ہو گئے بس بات وہ وہی کے وہی رہ گئی میں انہیں بتائی نہیں پائی کہ میں کیا کام کر رہی ہوں کیا نہیں کام کر رہی ہوں کیونکہ ان کی پریشانی بہت زیادہ بڑی تھی تو کام تو سب چلتے ہی رہیں گے زندگی اسی طریقے سے رمادہ مارا رہے گی وقت کسی کے لئے نہیں رکھتا ہے اچھائیں کوئی بھی ہو میں ہوں آپ ہو کوئی بھی ہو تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ جب آپ اپنوں کے لئے اپنے عزیزوں کے لئے دعا کریں تو میرے بھی والدین کے لئے دعا کریں مغفرت کے لئے سکون کے لئے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے ہم سب کے عزیزوں کو ہم سب کے پیاروں کو جو ہم سے اس دنیا سے پہلے جا چکے ہیں اور ہم سے جو ہے ان کے لئے احسان سواب اچھی طرح سے ہم کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے دعاوں میں یاد رکھیے ہم مجھے بھی اور میرے عزیزوں کے لئے بھی اور اپنے عزیزوں کے لئے بھی ہم سب کے لئے دعا کیجئے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے کام کرنے والا منائے آمین اور تو اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ